ہرپل جو کو ڈراما حاصل تھا وہ بہت ہی انٹرسٹرگرام پنج کانسور میں آپ کو دکھایا جائے گا ہینا جب سعاد کو دیکھتی ہے تو ایکٹنگ کرتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے کہتی ہے سعاد یہ تمہارا کیا حال کر دیا علی نے جب وہ سنتے سعاد تو کہتا ہے کہ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا ہینا کہتی ہے چھوڑو یہ ساری باتیں ہم چلتے ہیں یہاں سے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ تمہارے رہنے کی جگہ ہے تمہاری مامی ٹھیک کہتی ہے کتنی پریشان ہیں وہ تمہارے لئے سعاد تم کیوں اپنی ماں کو پریشان کرتے ہو بس منی ٹکٹ کنفرم کروالی ہیں ہم کل ہی جا رہے ہیں جب وہ سنتے سعاد تو کہتا ہے کہ نہیں میں آلیک جان لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا اسے بتاؤں گا کہ کیسے یہ چھے کی چھے گولیں اس کے سینے میں اتار کر اسے ختم کر دالوں گا اور تب اسے پتا چلے گا جب وہ سنتی ہے تو کہتی ہے ہینا تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا میں نہیں چاہتی کہ اب تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو وہ کہتا ہے سعاد مجھ اپنی فکر نہیں ہے ہینا کہتی ہے میری بات بھی نہیں مانو گے اپنی ماں کے بارے میں سوچو کتنی پریشان ہے وہ چاہتی ہے کہ تم آج ہی چلے جاؤ تو سعاد کہتا ہے چلی جاؤ ہینا یہاں سے کیونکہ میں ابھی نہیں جا سکتا اگر تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ ایک سن میں آپ کو دکھایا جائے کہ جیدی اپنی جگہ پریشان ہوتا ہے مال آ چکا تھا اور ادھر سعاد مان نہیں رہا تھا وہ ہینا کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہینا کیا کر رہے ہو تم وہاں جب وہ شخص نہیں مان ر رہا تو تم اسے منانے کی کوشش کیوں کر رہی ہو بہت ٹائمز آیا ہو گیا میرا پہلے ہی لیکن اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا اور کروڑوں کا نقصان ہوا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا ہینا پریشان ہو جاتی ہے اپنی جگہ پر کہتی ہے کہ میں سعاد کی منت کروں گی اسے مناؤں گی کیونکہ اب ہمارے پاس کسی اور سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے جب یہ بات سنتا ہے جیدی تو کہتا ہے کہ تو جلدی کرو نا چاہ کر رہے ہو تم وہاں پر کتنا ٹائم گزر چکا ہے ل لیکن تم اس کے سرحانے بیٹھی اس کی تیمارداری کر رہی ہو جب وہاں سنتی ہے ہینا تو کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں سب کچھ دیکھیں گے ہوں اس ورد میں ویڈیو جلکی تو لائک کیجئے